ہیلو فرنڈز ہمارے یوٹیوب چینل سٹڈی ویڈ نیوز میں آپ کا سواگت ہے اس سیشن میں ہم اٹل روہتانگ ٹنل سے لیٹڈ کچھ مہتوپون فیکٹ اور قویسٹن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں فرنڈز جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ اٹل ٹنل کو حال ہی میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل کیا گیا ہے ایسے میں یہ فیکٹ کافی امپورٹنٹ ہو جاتے ہیں اگزام کے پوائنٹ آف یو سے تو آئیے شروع کرتے ہیں پارٹ ون کے پہلے قویسٹن سے ہمارا جو فرسٹ قویسٹن ہے وہ ہے روہتانگ پاس کی ہائٹ کتنی ہے تو آپ کے پاس تین آپشن ہے اور ہمارا جو صحیح آنسر ہے وہ آپشن سی ہے روہتانگ پاس کی ہائٹ جو ہے وہ تین ہزار نو سو اٹھتر میٹر ہے اس کے علاوہ جو آپشن اے ہے یہ آپ کے پاس ہے کنجم پاس کی ہائٹ جو آپ کے لاحول اور سپیٹی کو جوڑتا ہے دوسرا جو فگر ہے چار ہزار آٹھ سو پچاس میٹر یہ بارہ لاچہ کی ہائٹ ہے بارہ لاچہ پاس جو ہے ہمارچل کو لڈاک یونین ٹیریٹری سے جوڑتا ہے دیکھیں اگر دوہزار انیس سے پہلے کی بات کی جائے تو بارہ لاچہ جو ہے وہ سیدھے طور پر ہمارچل پردیش اور جمہو کشمیر کو جوڑتا تھا لیکن اب جیسے کی آپ کو پتا ہے کہ اکٹیس اکٹوبر اکٹوبر دوہزار انیس کو جو ہے وہ جمہو اور کشمیر کو الگ الگ یونین ٹیریٹری بنا دیا گیا ہے تو اب آپ کا جو اگر بارہ لاچہ کا آپ کی ساتھ کنیکٹیویٹی پوچھی جاتی ہے تو ہمارچل کی کنیکٹیویٹی بارہ لاچہ کس سے کرتا ہے لڈاک یونین ٹیریٹری سے تو اس کو اپنے دھیان میں رکھنا ہے آئیے چلتے ہیں اپنے نیکسٹ قویشن کی اور تو ہمارا سیکنڈ قویشن ہے روہ تانگ پاس is located on east of which range روہ تانگ پاس جو ہے کس شرینی کے پورا میں ستھت ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس قویشن کو ہم نے تھوڑا سا تھوڑا سا چینج کیا ہے کیونکہ اس کو اگر سیدھے سیدھے پوچھا جاتا ہے تو یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ روہ تانگ پاس کس شرینی میں کس ماؤنٹین رینج میں آتا ہے لیکن اس قویشن کو ہم نے اس طرح سے بنایا ہے کہ کس شرینی کی یہ پورا میں ہے تو ہمارا آنسر جو ہوگا ان تین آپشن میں سے یہ پیر پنجال رینجز ہے ٹھیک ہے دیکھیں ہیمانچل میں جو ہے جتنی بھی ماؤنٹین رینجز ہے وہ یا تو ہیمانچل سے ہو کر گجرتی ہے یا ہیمانچل کو بورڈر ایریا سے یا کہیں سے ضرور ٹچ کرتی ہے ماؤنٹین رینجز ہے وہ چھے ہے ان میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میپ میں یہ دیکھیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ شیوالک رینج ہمانچل سے ہو کر گجرتی ہے دولہ دھار رینج بھی ہمانچل میں ہے پیر پنجال رینج بھی ہے گریٹر ہمالے اور یہ آپ کی جانسکر رینج ٹھیک ہے یہ اور سب سے لاسٹ میں یہ دیکھیں یہ آپ کی لدہ آخرینج آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ رینجز آپ نے دیکھنا ہے کہ کون کون سی رینجز ہمانچل میں آتی ہے چلیے نیکس قوشن کیوں اور چلتے ہیں this passes join the area of کانگڑا چمبا کلو کانگڑا منالی لاحل سپیتی تو ہمارا انصر جو ہوگا وہ منالی لاحل سپیتی ہوگا دیکھیں اگر اس میں ہو سکتا ہے کہ منالی کی جگہ آپ کے پاس option کلو دیا گیا ہو تو جو ہمارا انصر جو ہوگا وہ کلو لاحل سپیتی ہوگا رہتانگ پاس جو ہے لاحل سپیتی اور کلو کو جوڑنے والا ایک سب سے پرمختر رہا ہے چلیے چلتے ہیں next question پر what is the total length and width of the tunnel option a ہے 6 km and 8.5 m option b ہے 20 km and 10 feet option c جو ہے 9.2 km and 10 m تو ہمارا جو option ہے جو صحیح option ہے وہ c ہے جو رہتانگ رہتانگ اٹل تینل کی جو length ہے وہ لگ بھگ 9.02 km ہے پہلے جب یہ کام شروع ہوا تھا تو کئی جگہ پر اس کی length جو ہے 8.08 km بتائی گئی ہے لیکن اب جو latest ہے جب tunnel بن چکی ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس جو figure ہے وہ یہ صحیح figure ہے تو اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے next question 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 number fifth ہے the new route via tunnel brings down the total distance between Kelong and Manali travel to یہ ہمارے پاس اس میں بھی 3 option ہے تو c جو ہے وہ ہمارا صحیح answer رہے گا 71 km جو ہے Manali سے Kelong کی دوری اب ہو گئی ہے یہاں پر آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ جو ہے 71 km یہ پہلے کیا تھا کہ پہلے اگر آپ کو Manali سے Kelong جانا ہوتا تھا تو Via Gramphoo ہو کے جانا پڑتا تھا جہاں جو total travel آپ کو کرنا پڑتا تھا 116 km بایا روڈ ٹھیک ہے لیکن جب سے یہ tunnel بنی ہے تو یہی 116 km جو ہے کم ہو کر اب یہ آپ کو travel کرنا پڑتا ہے total 71 km اس بات کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ سے پوچھا گیا ہے brings down یہاں پر یہ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی اب کتنی دوری رہ گئی ہے اگر آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ the new route via tunnel reduce the total distance between Kelong and Manali traveled تو یہ اس کا جو answer ہوگا وہ آپ کے پاس 46 km ہوگا ٹھیک ہے دوری کتنی کم ہوگی ہے 46 km اور اب جو total جو دوری ہوگی ہے وہ کتنی ہے 71 km تو یہاں پر آپ نے اس figure کو لے کر بلکل بھی confuse نہیں ہونا ہے اس figure کو ہم ایک چھوٹے سے map کے جریعے بھی سمجھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہمارا point ہے جہاں سے tunnel بننے سے پہلے لوگ جو کے long کے لئے جاتے تھے یہ روڈ ہے یہ جو خراب موسم جانا یہاں پر سمجھ نہیں ہوتا تھا یہ دیکھیں یہ بائی گرام ہو ہوتے ہوئے لوگ یہاں سے ہوتے ہوئے کے long پہنچتے تھے اور یہ total دوری 116 km تھی یہ جو روڈ ہے یہ یہاں سے لے کر یہاں تک 116 km تھا لیکن اب یہاں تنل پڑتا تھا اب اس میں لوگوں کو کیول 71 km دور ہی جانا پڑتا ہے یہ بہت زیادہ important ہے کیونکہ روحتان tunnel کا نام بھی جو ہمارے پردھان منتری تھے اٹر بحاری جی ان کے نام پر ہی رکھ دیا گیا ہے اس تنل کو بنانے کی جو گھوش نا تھی وہ اٹر بحاری واج پی جی نے ہی کی تھی تو یہ پر آپ سے وہ date پوچھ گئی ہے کس تاریخ کو انہوں نے روحتان tunnel کو بنانے کی جو ہے گھوش نہ کی تھی تو ہمارا جو صحیح answer ہے وہ ہے 3 jun 2000 ठी que یہ date آپ نے یاد رکھنی ہے یہ بہت ہی important date ہے اب چلتے ہیں question number 7 پر who laid the foundation stone of project on 28 June 2010 دیکھیں روحتان tunnel بنانے کیلئے جو شیلا نیاز کیا گیا تھا وہ 2010 میں کیا گیا تھا یہاں پر آپ نے ایک بات پر ویشش دھیان دینا ہے کہ اکثر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اگر اٹل بہاری واجپی جی کا سمبند بھاجپا سے تھا بھارتی جنت پارٹی سے تھا اور وہ سمیں پردھان منتری تھے اگر انہوں نے گھوش نہ کی ہے تو کوئی کانگریس لیڈر کیسے اس project کا شیلا نیاز کر سکتا ہے یہاں ایسا نہیں ہے پرسن تھی تو اس کیپیسٹی میں ہی انہوں نے جو ہے 2010 میں اس ٹینل کی فاؤنڈیشن رکھی تھی یہ دیکھئے یہ ہے 2010 کی وہ تصویر آپ دیکھ سکتے ہیں جب سونیا گاندھی جی نے رہ تانگ ٹینل کا شیلا نیاز کیا تھا یہ دیکھ یہ ہم چل کے پورو مکھی منتری ویر بھدر سنگ جی پریم کمار دھومل جی اور یہاں پر کانگریس کے کچھ اور بھی لیڈرز ہیں ان کے بیچ میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سونیا گاندھی جی ہے آئیے چلتے ہیں question number 8 when both ends of the tunnel middle تینل کے جو دونوں چھوڑ ہے north end اور south end یہ آپ کا lahol lahol spity میں ہے اور یہ جو ہے منالی میں ہے اور جو north end ہے وہ lahol spity میں ہے تو آپ کے پاس یہ question ہے کہ نور اور south end کو کس تاریخ کو ملایا گیا تھا تو آپ کا صحیح answer ہے 13 October 2017 کو آپ اس تاریخ کو دیکھ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ روتانگ تینل کو بنانے میں کتنا لمبا سمئے لگا ہے اٹل بحاری واجبے جی نے 2000 میں گوشنا کی 2010 میں اس کا سونیا گاندی جی نے فاؤنڈیشن رکھا اس کے بعد بھی اس میں کئی طرح کی مشکلیں آئی اور 13 October 2017 کو جو ہے یہ North end اور South end کو ملایا جا سکا روتانگ تینل کو بنانا اپنے آپ میں ایک اسمبھو کارے کو سمبھو کرنے جیسا تھا اور اس میں ایف کون کمپنی نے اپنا بہت بڑا یوگدان دیا ہے ایف کون لئے موسیقی 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 تو آپ نے دیکھا کہ روتانگ تینل کو کس طرح سے بنایا گیا ہے اس کا میپ کس طرح سے تیار کیا گیا ہے یہ ایف کون کی طرف سے یہ ویڈیو جو ہے یوٹیوب پر اپلوڈ کی گئی ہے اب ہم چلتے ہیں question number nine پر when نرملا سیتا رمان as defense minister visited the site دیکھیں نرملا سیتا رمان جی جو ہے آج کی date میں ویت منتری ہے لیکن جب وہ ہمان چل آئی تھی انہوں نے site ویجٹ کی تھی روحتان تینل کس طرح سے آ سکتی ہے تو اپنی جو پچھلی جو term تھی اس میں وہ defense minister تھی تو as if defense minister وہ 15 October 2017 کو جو ہے انہوں نے site ویجٹ کی تھی ٹھیک ہے آئی بڑھتے ہیں question number 10 کی طرف when tunnel was allowed to use for patient دیکھیں جب tunnel کے دونوں چھوڑ جب ملا لیے گئے تھے اس کے بعد ایک ٹرائل ہوا اس کے بعد جو ہے اس کو وشیش طور پر صرف اور مریضوں کے لیے کھولا گیا تھا کیونکہ جیسے بھی سڑک یا کوئی بھی چیز جب بنتی ہے تو اس کو پاس کرنے کے لیے ایک process ہوتا ہے اس جیسے بنتے ہی نہیں کھول دیا جاتا اس میں کھول دیا جیسے 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 بنتے ہی نہیں کیا گیا تھا تو 22 نومبر 2017 کو اس ٹرنل کو جو ہے مریضوں کے لیے کھول دیا گیا تھا تو یہ تھا ہمارا پارٹ ون جو ہم نے اٹل رہتانگ ٹرنل کو لے کر بنایا تھا نیکس سیشن میں ہم اس ٹرنل سے ریلیٹڈ اور بھی کئی امپورٹن کوششن لے کے آئیں گے